دوستو اسرائیل کے پردان منطری بینجمن نیتنی یاہو کا کہنا ہے کہ ہم حماس کو نبے دن کے اندر پوری طرح سے ختم کر دیں گے وہیں کچھ میڈیا ریپورٹس کے حوالے سے کچھ انپٹ ملے ہیں جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ حماس ایک اور بڑے حملے کی تیاری کر رہا ہے حماس کا کہنا ہے کہ سات اکٹوبر کو جو حملہ ہوا تھا اس سے بھی بڑا حملہ اسرائیل کے اوپر ہم کرنے والے ہیں اور اس بات کی چرچہ اس لیے اور زیادہ ہو رہی ہے کیونکہ آج اسرائیل کے راست پتی عساق ہرجوگ نے بھی ایک بہت بڑا خلاصہ کیا اور ایک بڑا دعویٰ کیا جس کے بعد اس بات کی چرچہ اور زیادہ ہو رہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ حماس ایک بڑا حملہ اسرائیل کے اوپر کر دے اور اس بار یہ حملہ حماس کے طرف سے مسائلوں کے دورہ راکٹ کے دورہ نہیں کیا جائے گا بلکہ راسائینک بم کے دورہ کیا جائے گا کیمیکل ہتھیار کے دورہ دراصل پورا معاملہ یہ ہے کہ اسرائیل کے راست پتی عساق ہرجوگ نے خلاصہ کیا کہ جس دن ساتھ اکٹوبر کو حماس کے لڑاکوں نے حملہ کیا تھا اسرائیل کے اوپر تو اس میں بہت سارے حماس کے بھی لڑاکیں مارے گئے تھے جب مارے گئے حماس کے لوگوں کی چیکنگ کی گئی تو ان کی جیب میں کچھ خطرناک راسائینک ہتھیار ملے ساتھی ساتھ یو ایس بی ڈیوائزز میں ملی اور ان یو ایس بی ڈیوائزز میں خطرناک راسائینک ہتھیار بنانے کی پوری تھی ان یو ایس بی ڈیوائزز میں راسائینک ہتھیار بنانے کی جو تھیوری بتائی گئی تھی وہ وہی تھی جس کا استعمال القاعدہ اور آئی ایس آئی ایس بھی پہلے کر چکا ہے آپ کو بتا دیں القاعدہ نے بہت سارے راسائینک ہتھیار بنا کر حملے کیے تھے کچھ اسی طرح کی تھیوری مارے گئے ہماس کے لوگوں کے پاس جو یو ایس بی ڈیوائز ملی اس میں تھی تو راست پتی کے اس دعبے کو لے کر کئی سارے انپوٹ آ رہے ہیں کہ ہماس ایک بڑا حملہ رسائنک حملہ اسرائیل کے اوپر کر سکتا ہے دوستو کیا واقعی میں ہماس رسائنک حملہ کرنے والا ہے یا پھر اسرائیل کے راست پتی اس طرح کی بات بول کر پوری دنیا کا سمرتن پانا چاہتے ہیں کیونہوں نے ایک بات اور بھی کہی کہ یہ جو یو ایس بی ڈیوائز ملی ہے جس میں ہتیار بنانے کا فورمولا ہے یہ آئی ایس آئی ایس اور القاعدہ کا ہے تو ہم یہاں پر ہماس سے بھی لڑ رہے ہیں آئی ایس آئی ایس سے بھی لڑ رہے ہیں اور القاعدہ سے بھی لڑ رہے ہیں تینوں سے لڑ رہے ہیں تو کیا ہمدردی پانے کے لیے اس طرح کی بات کہی گئی یا واقعی میں ہماس کے پاس رسائنک ہتیار ہے باتیں دونوں ہو سکتی ہیں ہماس کو اچھے سے معلوم ہے کہ یہ اسرائیل کی طاقت کتنی ہے لیکن اس کے بابجود بھی اسرائیل سے علج رہا ہے اس کے اوپر حملے کر رہا ہے تو کچھ نہ کچھ تو ہماس کے پاس بھی بیک اپ ہے فیلال ہماس اسرائیل کی بیچ یہ سب کچھ چل رہا ہے لیکن اس کا سب سے زیادہ اثر جو ہے وہ گازہ کے عام لوگوں پر ہو رہا ہے ایک دردناک بات آپ لوگوں کو اور بتاؤں گازہ کی جو مائے ہیں نا وہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے پیروں پر نام لکھ رہی ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کے پیروں کے طلبے پر گہری سیاہی سے نام لکھ رہی ہیں اس در سے کہ اگر ہمارے اوپر حملہ ہوتا ہے اور بچے کا چہرہ اس میں خراب ہو جاتا ہے پہچان نہیں ہو پاتی ہے تو کم سے کم نام کے سہارے پہچان ہو جائے گی تو گازہ کی مائے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے پیروں پر نام لکھ رہی ہیں کتنا دردناک منظر ہے فیلال حماس کی طرف فرسے آتے ہیں اور تھوڑا سا راسائینک ہتیار کے بارے میں آپ کو بتا دیتے ہیں یہ جو راسائینک ہتیار ہوتے ہیں یہ بہت زیادہ سستے بن جاتے ہیں اور اس کا زیادہ دیکھ بھال بھی نہیں کرنی پڑتی ہے یہ راسائینک ہتیار ایسے ہوتے ہیں کہ انسان کے شریر کو جلا دیتے ہیں انسان کے شریر پر اگر پڑ جاتے ہیں تو اس کو پیرلائیسیس بھی ہو سکتا ہے انسان کے چلنے ورنے کی طاقت بھی ختم ہو جاتی ہے مطلب گہری چوٹ پہنچاتے ہیں انسانی جسم کو جس طرح سے ابھی خبریں آئیں تھی کہ اسرائیل فاس فورس کی بارش کر رہا ہے گازہ کے لوگوں پر ہماس کے لوگوں پر ٹھیک اسی طرح کے کچھ ہتیار ہماس کے پاس بتائے جا رہے ہیں فیلال اسی بیچ ایک بڑی خبر ترکیہ سے آ رہی ہے ترکیہ نے ہماس کو جھٹکا دے دیا ہے یہ چہرہ آپ نے ویڈیوز میں فوٹوز میں کہیں نہ کہیں ضرور دیکھا ہوگا یہ ہیں ہماس کے پولٹیکل بیورو چیف اسماعیل ہانیا اسماعیل ہانیا اس وقت ترکی کے اندر ہے لیکن ترکی کی سرکار نے اس کو دیش چھوڑ کر جانے کے لیے کہہ دیا ہے سات اکٹوبر کو ہماس نے جب اسرائیل پر حملہ کیا تھا تب خبریں آئیں تھی کہ اسماعیل ہانیا قطر میں دوہا کے اندر اپنے پریوار کے ساتھ ہے آپ کو بتا دیں یہ جو پولٹیکل بیورو ہے یہ گازہ کے اندر نہیں رہتا ہے ملکہ اپنی فیملی کے ساتھ باہر رہتا ہے لیکن اب خبریں آئیں کہ اسماعیل ہانیا ترکی کے اندر ہے جس کے بعد ترکی کے سرکار نے اس کو دیش چھوڑ کر جانے کا آدیش دے دیا ہے کہ جل سے جل ترکی چھوڑ کر یہاں سے نکل جائیں اب ترکی اسماعیل ہانیا کو اپنے دیش سے کیوں نکالنا چاہتا ہے یہ تو ترکی جانے یا پھر اسماعیل ہانیا جانے لیکن یہ بڑی خبر سامنے آ رہی ہے وہیں ایک بار پھر سے ایران کے طرف سے اسرائیل اور امریکہ کو چیتابنی دے دی گئی ہے چیتابنی دھمکی یہ وہ نہ جانے کب سے ہم لوگ یہ سنتے آ رہے ہیں لیکن ہو کچھ نہیں رہا ہے اب ایران کے ویدیش منطر حسین امیر عبداللہیان کے طرف سے کہا گیا ہے کہ اسرائیل اور امریکہ نے یہ نرسہار نہیں روکا تو کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے جو کچھ بھی ہوگا پھر وہ کنٹرول سے باہر ہو جائے گا تو یہ اس طرح کی دھمکی ایک بار پھر سے ایران کے طرف سے ملی ہے ایسے جب سے جنگ شروع ہوئی ہے سیکلو دھمکیاں ایران دے چکا ہے لیکن اسرائیل ٹس سے مس نہیں ہو رہا ہے لگاتار بمباری کر رہا ہے گازہ کے اوپر وہیں خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ سعودی عرب کے کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے اور ملیشیا کے پردان منطری نے آپس میں بات کی ہے اور ایک ساجہ بیان جاری کیا جس میں اسرائیل کو چیتابنی دیتے ہوئے دھمکی دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر اسرائیل گازہ پٹی پر بمباری نہیں روکے گا ہم لوگ کو کم نہیں کرے گا اور یودھ ختم کرنے کی بات نہیں کرے گا تو اس کے انجام بہت زیادہ خطرناک ہو سکتے ہیں چیتابنی پہ چیتابنی دھمکی پہ دھمکی مل رہی ہے لیکن کچھ نہیں ہو رہا ہے وہیں سماچار ایجنسی شن ہوا کی ریپورٹ کے انوسار اور ترکی کے راست پتی رجب تیو ایردگان اب اس ادھیڑ بھن میں لگی ہیں کہ کیسے بھی کر کے اس یودھ کو ختم کرویا جائے سیس فائر کا اعلان ہو اور ہم گازہ کے لوگوں کو ترکی کے اندر لاکر ان کا علاج کریں بیمار لوگوں کا جنگ کے ستائے لوگوں کا علاج کرنے کے لیے ترکی ان کو اپنے دیش کے اندر لانا چاہتا ہے لیکن ابھی ان کو سب سے زیادہ ضرورت ہے ارتگرال غازی کی لیکن یہ صحاب تس سے مس نہیں ہو رہے ہیں پوری دنیا میں عربوں مسلمان ہیں لیکن یہودی کتنے ہیں دو کروڑ سے بھی کم اسرائیل کے اندر صرف ستر سے اسی لاکھ یہودی ہیں لیکن اس کے بابجود بھی یہ بڑی بڑی طاقتیں ان یہودیوں کو جھکا نہیں پا رہے ہیں لال جنگ ابھی جاری ہے اور امریکہ بھی اس میں لگاتار اسرائیل کا ساتھ دے رہا ہے وہی ہولی بٹ کی بہت ساری ہستیوں نے جو بائیڈن کو ایک لیٹر لکھا ہے جس میں اس یودھ کو ختم کرنے کی بات کہی ہے دو برام کر دو یا اس جنگ کو ختم کر کے آواز میں سب کچھ نپٹا رہا کر لو آپ کو بتا دے دنیا کے بہت سارے ایسے دیش ہیں جو اسرائیل کے سپورٹ میں ہیں لیکن وہاں کے جو لوگ ہیں وہ فلسطین کے سپورٹ میں پردرشن کر رہے ہیں امریکہ کے اندر بھی پردرشن ہو رہے ہیں لندن کے اندر بھی بہت زیادہ فلسطین کے سمرتھن میں پردرشن ہو رہے ہیں فلال جس طرح کے دھمکی وینجمن نیتنیہوں نے دیئے کہ نبی دن میں ہم سپایا کر دیں گے اس کو دیکھتے ہوئے لیکٹ ہونی رائے کے اتنی جلدی سی اس فائر کا اعلان ہوگا اس ویڈیو میں اتنا ہی چینل کو سبسکرائب کر لیں ایسے ہی آرام سے آپ کو اپ ڈیٹ ملتے رہیں گے